جی بہت سردی آپ کو بمارک ہو تو جی آج میں بنانے لگی ہوں میں سپیکٹیز ٹھیک ہے بیدھ ویجیٹیبل اینڈ چکن ٹھیک ہے جی جی میں نے چکل لیا ہے اور سبزیوں کو چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے اور دیچکی میں ڈالا ہے میں نے آئل اور اس میں ڈالا ہے میں نے لسن ادھر کا پیسٹ ٹھیک ہے اب اسے میں نے اس کا پکانا ہے اور اس کا کچھاپن میں نے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے جی ایسے تھوڑا سا ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ جی اچھی طرح پک جائے بھون جائے ٹھیک اب اس کے بعد اس میں ہم ڈالا ہے میں نے چکن ٹھیک ہے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کرنا ہے آپ نے بڑے بڑے پیسٹ نے اچھے لگتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پیسٹ ہی اچھے لگتا ہے جو موں میں جاتی ہے تو اس کا اپنا ہی سواد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی میں نے اس کو چکن کو لسن پیاس کی پیسٹ میں جی ڈال دیا ہے اور اسے بھوننا شروع کر دیا ہے جی دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جی تھوڑا سے بھونے گیا اور آپ جی بھوننے کے بعد ہم نے جی مکمل ہو گیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے نمک لاری مرچ اور کیا کہتے ہیں حلدی اسے ڈال کے میں نے اس میں اس کو بھوننا شروع کر دیا ہے اور اس سے ساتھ نمک مچے بھی پک جائیں گی اور ہمارا چکن کے اندر بھی اچھی طرح جہزب ہو جائے گا اس کے اندر آجے گا تو چنگا سا اس کا سواد ٹھیک ہے تو جی اس میں آہل چھوٹ دیتا ہے ٹھیک ہے جی آہل ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کو بھی آتا ہوگا ٹھیک ہے تو جب بنائیں گے تو آپ کو اور بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اب اس میں میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ حمصہ ہوں اور اس میں ڈال ہے اس ٹاکٹریس مسالہ ٹھیک ہے وہ بھی بہت بہ آسانی آپ کو اسا بزاغ سے مل جائے گا ٹھیک ہے نہیں ڈالیا تو ن storحہ ہوتی آسے آپ کی مردی آچھا اس میں سے ڈالاUS اڈال ہوتی ہے میں نے فصوری چلی صلی خلا کے کا بھی لڑا اور اس سے میں نے اسے ہفارے پکانے شروع کر دیا اور میں نے اس میں ڈکن ڈال دی ہésیjs دکر دیکھے اس کے بعد bothers کے بعد اسے اٹھا دیا ہے اور اس میں ڈالی ہے میں نے بند گوبی کھولی گوبی تو آپ نے ویکی ہوگی لیکن یہ بند گوبی ہے اس سے باریک بریک کاٹا ہے اور جے میں نے اس میں ڈالی ہے شیملا میرچ شیملا میرچ کو بھی میں نے بریک لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور اس میں اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہے یہ سبجیوں کا ٹچ دیکھے اس کو میں نبونا شروع کر دیتا ہے تو اس میں میں نے ایک ایڈد لیمو لیا ہے اور اس کے سکوپ اس کا جوس میں نے اس میں کر دیا ہے ایڈ کر دیا ہے ڈھال دیتا ہے یہ دیکھیں آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا میں نے تو ڈال رہی ہوں مجھے تو نظر آ نہیں تھا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا تیچپ ڈالا ہے تیچپ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی میں نے سو اے سو اس ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں تھوڑا سا تقریباً تچی کرنا ہے زیادہ جن ڈالنا ہے اگر آپ کا زیادہ دل کرنا ہے جانے کو ڈالنے کو جو پوکے ہوتی ہیں وہ میں نے اس میں تھوڑا سوڑا مری کاٹ کے وہ بھی ایڈ کر دی ہیں تو ٹھیک ہے باقی یہ چیزیں ساری مل جائیں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو بھوننے کے بعد تھوڑا سے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تقریباً آدھا گلاس آدھا گلاس پانی ڈال کے اس کو میں نے کیوں کیوں تاکہ جی وجیٹیبل ساری چیزیں اچھی طرح پک جائیں اور اس کو میں نے تیز آنچ پر رکھ دیا ہے ڈالنے کے بعد بھون کے اس کے بعد میں دیکھیں میں نے اسپیکٹریز لے کے اس میں اوبالا ہے اوبال کے میں نے پہلے رکھ دی تھی اب اس کے دیشکی کے اندر میں نے ڈال کے جو ہم نے مزالہ بھوننا تھا وہ سارا مکسنگ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری اسپیکٹریز تیار ہے تو سردیوں میں سبزییں بھی کمی بچے پسند کرتے ہیں میں ایسی چیزوں کو بچے زیادہ ریفر کرتے ہیں کہ ہم مزے مزے سے رضائیوں میں بیٹھ کے کھائیں تو رالے میں لکھے کھاؤ کھانڈ ڈکھاؤ کھانڈ ڈکھاؤ ٹھیک ہے جی اب میں نے اس کے دوپر ڈال دیا ہے دم پر ڈکن دے دیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا دم پورا ہو گئے ہیں اور ہماری اسپیکٹریز بھلکل تیار ہو گئی ہے اور یہ کھانی کیسے ہے یہ آپ کو خود ہی بتا ہوگا ٹھیک ہے تو جی کھاؤ اور مزاڑ آؤ دیکھر